سلام علیکم جی پیارے ویورز کی میں حال چالین امید کرینیتا تھا ٹھیک تھاکو سو خیر نالو سو خوش پائے بس دےو سو تو آج صبح صبح ہم نے کر لیا تیاری کیونکہ رات کو جو ہے وہ تعبیر کی طبیعت بہت زیادہ حراب کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور بچے جو ہے وہ بار بار پانی میں گھوز جاتے ہیں اور احتیاط بالکل نہیں کرتے تو ان کا جو ہے وہ گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے اور بہت زیادہ اسے تیز بخار تھا بارہل جو میرے پاس دوائیاں تھی میں نے رات کو اس کو جہاں وہ پلا دیتی اور اس کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل گئی تھی لیکن پراپر جو ہے وہ اس کو انٹی بائیوٹک انجیکشن وغیرہ لگیں گے تب جا کے ان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سنبھلے گی تو آج آ رہی ہوں میں بھککر سٹی اور وہاں سے جا کے ہی تارو جہاں وہ بقائدوں سے چیک اپ کروا ہوگی تو میرے ساتھ ہی رہی جیت ویورس کافی عرصے سے بائیک کیونکہ گھر میں کھڑی تھی اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں کافی مسئلے آئے ہوئے تھے اور اس وجہ سے بائیک جو ہے وہ اس میں کافی مسئلے آئے تھے اور اس وجہ سے بائیک جو ہے وہ اس سٹرارٹ نہیں ہو رہی تھی جو ہے کیونکہ آج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تعبیر کی جو ہے وہ طبیعت خراب تھی اور خود میرا بھی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میرے مجھے بھی فلو لگا ہوا ہے اور تھوڑا بھلکا بخار ہے تو میں نے اپنا چیک اپ بھی کروانا ہے تو ویورس ابھی ہم جس سڑک سے جا رہے ہیں یہ جا رہی ہے جی دل خوشہ باغ دل خوشہ باغ آپ نے دیکھا ہو گئی ہے آپ کے سامنے اس پر کمپلیٹ بلوگ آپ پہلے بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور یہ میری بہت ہی فیوریٹ جگہ ہے کیونکہ جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہوں ویورس مجھے پرانا دور یاد آ جاتا ہے کیونکہ یہ کافی جو ہے کافی پرانا یہاں پہ جو ہے وہ باغ لگا ہوا ہے اور کافی پرانی یہاں پہ یادیں مابستہ ہیں تو اس وجہ سے مجھے بھی یہاں پہ پرانی فیلنگز جو ہے وہ ہوتی ہے تو فائنلی ہم ہاؤسپ بیٹل میں پہنچ گئے ہیں ویورس ہی تو کیونکہ جب بھی میری بیٹی بیمار ہوتی ہے یا میرا بیٹا تو میں ان کو الہادی کمپلیکس بکھر لے کے جاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ میں جس ڈاکٹر سے انہیں چیک کرواتی ہوں تو وہیں سے جا کے یہ ٹھیک ہوتے ہیں ادروائز ادھر ادھر سے جب بھی میں ٹھیک کرواتی رہتی ہوں لیکن فائنلی مجھے وہیں جانا پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تابیر جو ہے وہ ابھی ٹمپریچر اس کا چیک ہو رہا ہے کیونکہ اب ہم نے ٹوکن وغیرہ لے لیا ہے تو ہم نے باہر سے بنوانی ہے پرچی اور اندر جا کے جو ہے ہم میڈیسن ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمنٹ کریں گے اور بقاعدہ جو ہے وہ چیک اپ کریں گے تو ابھی تابیر کا جو ہے وہ ٹمپریچر چیک ہو رہا ہے تو میں نے بھی مجھے ٹمپریچر تو اتنا نہیں تھا میں نے کہا چلیں بی پی جو ہے وہ چیک کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی اور ابھی ہم نے پرچیاں وغیرہ جو ہے وہ بنوالی ہیں تو ابھی ہم اندر جائیں گے اور ابھی مجھے لگ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ امرجنسی میں گئے ہوئے ہیں تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا بارحال اندر بیٹھ کے ویٹ کریں گے تو جلدی سے جو ہے تعبیر کا چیک اپ ہو گیا ہے اور اب اس کو جو ہے نیبلائز کر رہے ہیں کیونکہ سانس کا کافی پروبن تھا اور چیسٹ انفیکشن ہے اسے تو اس وجہ سے جو ہے نیبلائز اسے کرنا بہت ضروری تھا اور اس کے بعد اسے انجیکشن لگے گا تو پہلے جو ہے وہ سسٹر نے کہا ہے اسے نیبلائز کر لیتے ہیں بعد میں جو ہے وہ اسے انجیکشن لگائیں گے کیونکہ یہ رونا دھونا شروع کر دے گی کیونکہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی مبا میں نے انجیکشن نہیں لگوانا اور میں نے یہ لگوانا ہے یا تو مجھے بازو پہ انجیکشن لگوانا لیں یا پھر یہ کیونکہ یہ کینولا لگوانا چاہ رہی تھی تو فائنلی جو ہے وہ ہم میڈیسن وغیرہ لے کے امی کے گھر کیونکہ میں بالکل پاس ہی آئی بھی تھی اور میں وہاں پہ نہ جاؤں تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ امی کو میں نے دیکھنا تھا ان کی طبیعت بھی تھوڑی سی خراب تھی میں نے کہا ان کو بھی جا کے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو پتہ کر لیتے ہیں تو ابھی امی جو ہے وہ رو رہی تھی کہتے ہیں دو منٹ کے لیے آپ لوگ آئے ہو اور آپ واپس جا رہے ہو کیونکہ مجبوری تھی میری کیونکہ بچی ایک تو طبیعت خراب تھی دوسرا میری اپنی بھی طبیعت خراب تھی اور گھر کے کام کاج بھی کافی بکھرے پڑے ہیں تو راستے میں جو ہے میں نے کہا بچوں کے کھانے کے لیے کوئی کیک وغیرہ لے لیتی ہوں کیونکہ میرے بچے اس شاپ پہ جو ہے وہ بہت ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ماما ہم نے فلان شاپ پہ جانا ہے وہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے یہ چیز دیکھنی ہے اور ان کے جب بابا ہوتے ہیں تو ہم آئے روز اس شاپ پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں ان کے لیے جو ہے سوپر والے کیک لے لیتی ہوں ختم ہوئے پڑے تھے اور باقی جو ہے وہ تھوڑی بہت عبیر نے جو ہے شاپنگ کیے وہ اور اپنے لیے کچھ سمال اس نے خریدہ ہے تو ابھی چلتے ہیں بیورز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی گھر جو ہے وہ دور ہے اور آج ہم بائیک پہ ہیں اور بائیک پہ ہم کتنے بندے ہیں بائیک پہ ہم ہیں پانچ بندے ابھی ابھی ساتھ ہیں بچے بھی ہیں میں بھی ہوں تو کافی مسئلہ ہوتا ہے بیورز کیونکہ بائیک پہ اور فائنلی جو ہے وہ گھر پہنچ گئے تھے تھوڑا سا رام کیا تھا ریسٹ کیا تھا اور اس کے پاس جو ہے کھانا دوسرے گھر آ گئے تھے اور وہاں پہ ہم جو ہے کھانا آج بنا رہے ہیں تو سالن میں آج ہم نے چنے کی ڈال کا جو ہے وہ سالن بنانا ہے تو ہر چیز میں نے کٹھی ڈال دی تھی میں نے کہا تھوڑی سی ڈال بھی گل جائے گی اور اس میں بھی تھوڑے سو سوفٹ ہو جائیں گے تو بعد میں اس میں جو ہے وہ آئی لائٹ کر کے کی ایڈ کر کے اس کی بنائی کر کے تو میں جلدی سے جو ہے وہ اس کو کیونکہ آج میں نے کہا میں کروں گی اور تھوڑی چی میں پریشان بھی تھی تعبیر کی وجہ سے تو آج کام بھی مجھے کرنا پڑا کیونکہ میں نے کہا چلے میں کر لیتی ہوں کیونکہ کبھی میں کرتی نہیں ہوں تو اس وجہ سے آج میں نے کہا میں ہی کر لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ویورز کے جلدی سے جو ہے وہ کھانا بنا لیتے ہیں کیونکہ شام بالکل سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ماحول بالکل جو ہے وہ گاؤں والا ماحول ہے اور میں تو ویورز شہر سے ہوں لیکن ابھی تو گاؤں والی بن گئی ہوں کیونکہ میری شادی ادھر ہوئی ہے تو گاؤں میں تو پھر گاؤں والے کام بھی سارے مجھے کرنا پڑتے ہیں اور مجھے آ بھی گئے ہیں تو پیسے پہلے بھی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کی شوقین تھی اور بابا کے ساتھ مل کے میں بہت کام کرتی تھی اور ہمارا بھی گاؤں ہی تھا بس تھوڑا سا ایڈوانس تھا تو یہ تھوڑا سا بیک ورڈ ہے اور وہ تھوڑا سا آپ ٹاؤں میں کنورٹ ہو گیا ہے تو پہلے جو ہے وہ بھی گاؤں تھا اور دیکھیں سنان کی دادی جو ہے وہ کوئے اس ٹائم کیونکہ تنگ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے غلیل کی مدد سے ڈر آ رہی ہیں اور مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی اور فضلو بیٹھ کے ساتھ انتظار کر رہے کھانے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہمارا بھی گاؤں